اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ بناوں گی کریمی چکن پاسٹا اور یہ رہی انگریڈینٹ آپ سارے نوٹ کر لیں میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گے اچھا تو میں نے ایک پین میں آئل لے ڈال دیا ہے اب میں آئل گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی کٹا ہے پیسا ہوا جو ہے لیسن تقریباً چھے جو اب اس کو جو ہے گولڈن کر لیں گے اس کو براون نہیں کرنا گولڈن کر لیں جیسے گولڈن ہو جائے تو بونلیس ٹکن میں نے بریسٹ لیے تھے تقریباً تین آدھا اکیجی ہوگا وہ ایڈ کرنے اچھے سے اس کو مکس کرنے فلیم وہ ہائی رکھیں اور مکس کرتے جائیں انٹیل کے پنگ کلر جو ہے وہ وائٹ میں اور پھر وائٹ کلر لائٹ گولڈن میں چینج ہودا ہے جب تک مکس کرتے رہیں اور پکاتے رہیں ٹکن کو فرائی کرتے بھی جلدی نہ کریں اچھے سے مکس کرتے جائیں اور اس کو تب تک پکائیں جب تک اس میں لائٹ گولڈن کلر نہ آ جائیں ٹھیک ہے یہ اس کو تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے آپ کا پاسہ تیار ہوگا میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ جو ہے تو کٹی لال مرچ ابھی میں شامل کرنے لگی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں کٹی لال مرچ اور جو چکن کیوبز ہیں اس کو ایک ساتھ پکانا ہے اس سے چکن کا فلیور جو ہوتا ہے وہ بہت انہانس ہو جاتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اور پانچ منٹ مزید بھونے اس کو تیز آنچ میں آنچ آپ نے کم نہیں کرنی بالکل بھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتا ہے پانچ منٹ بعد جو ہے ٹھیکن میں گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں آنچ کم کرنے لگی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گی پورا ایک کپ ایک پاکٹ جو ہے وہ ہیوی کریم ملائی جو ہوتی ہے بھلائی وہ میں ڈالنے لگی ہوں مل پاک کی ملائی یوز کرتی کہ اس فلیور جو ہے وہ مجھ بہت اچھا لگتا ہے اس کو بھی اہل کی آنچ پہ جو ہے آرام آرام سے مکس کروں گے اگر آپ آنچ تین سے رکھیں گے تو اس کے بلبلے بنیں گے اور وہ آپ پہ یائیں گے اس کی چھینٹے تو اس کے دیکھتیات رکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ کالی مرچ دو چمچ زیرہ کوٹا ہو پسہ ہوا اور ایک چمچ میں نمک ساری اجزہ میں نے ڈال دی اور دیکھیں اس طرح جلی جلی سے مکس کرنا ہے آنچ کم ہوگی خیال رکھیں گے آپ جلے نا اچھے سے مکس کر دیا میں نے اس کو تب تک مکس کرنا ہے اب دو منٹ پکنے کیلئے چھوڑ جانا ہے تاکہ گھی اور جو کریم ہیں وہ دونوں الگ ہو جائے دو منٹ مزید پکانے کے بعد گھی اور کریم الگ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تین کٹے ہوئے شملہ مرچ ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ کریم اور شملہ مرچ ہو جائے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پانچ مٹ کور کر لوں گی ہلکی آنچ کروں گی اور اس کے بعد میرا جو کریم ہے پاستا کا وہ تیار ہو جائے گا میں نے پاستا پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور اب وہ میں ڈالوں گی اس میں تقریباً آدھا پیکٹ ٹھیک ہے آدھا پیکٹ میں نے اس میں پاستا ڈال لیا اچھے سے مکس کروں گی پاستا بوائل کرتے وقت پانی میں آدھا چمچ نمک اور دو چمچ جو ہے وہ آئل ڈال لیا کریں اس سے آپ کا پاستا جو ہے وہ چپکے گا نہیں ٹھیک ہے یہ ٹپ آپ کے لئے اب میں نے اس کو کور کر لیا پانچ منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پاستا تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار کریمی پاستا یہ قوانٹیٹی تقریباً چھے سے آٹھ لوگ عام سے کھا سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو کومنٹ میں بتائیں ضرور لائک اور شیئر کریں سرف کریں اور کھائیں انجوائی کریں خود بھی اور گھر والوں کو بھی کھلائیں سبسکرائب کریں میرا چیلنج سبسکرائب کرنا نہ